نمسکار پونیش لوگیلیا کے شو میں دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملہار رب سبزار جی آ چکے ہوتے ہیں اور دیوی اہلیا ارتکو جنہیں مل کر کے اپنے وشواس پاتر لوگوں کو بھی پرشاشن میں لگا دیا ہے نوکری پر رکھ لیا ہے تاکہ وہ لوگ اچھے سے جانچ پر کر سکیں اور کہاں کیا گڑھڑ ہو رہی ہے گنو جی کے جو وشواس پاتر ہیں وہ لوگ کہاں کیا گڑھڑ کر رہی ہیں ساری سامنے آ جائے اس لئے اب دیوی اہلیا بات کر رہی ہوتی ہے گنگو بات آتیا سے ککش میں اور رات کا سمیں ہوتا ہے دیوی اہلیا پوچھتی ہے کہ گنگو بات آتیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا اصلی دستاویز ملہار رب سبزار جی تک پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے یا پھر گڑھڑ ہو جائے گی بدل دیے جائیں گے اب گنگو بات آتیا شنکہ جاہر کرتے ہیں کہتے ہیں سمبھاؤ ہیں تو یہی زیادہ ہے کہ بدل دیے جائیں گے اور اب دیوی اہلیا جاننا چاہتی ہے گنگو بات آتیا سے کہ جو نئے گپچر رکھے ہیں پرشاہشن میں آئے ہیں سمانتہ پرشاہشن کیونکہ لاغو کرنا چاہتی ہے دیوی اہلیا تو دیوی اہلیا کے وشواس پاتر جو گپچر ہیں کیا ان کے ہاتھ میں کوئی سوچنا لگی ہے اب گنگو بات آتیا کہتے ہیں کہ ہاں بلکل نئے گپچر ہیں بلکل ابھی آئے ہیں مگر پھر بھی ان کے ہاتھ میں ایسے ثبوت آئے ہیں جن سے لگ رہا ہے کہ ہاں گڑھ بڑھ ہو رہی ہے دستاویجوں میں ادھر ادھر کام کیا جا رہا ہے بدلہ جا رہا ہے اصلی دستاویج چھپا دی جاتے ہیں تو اسی لیے جو ان کے ہاتھ میں دستاویج لگے ہیں وہ اور جو یہاں دستاویج دکھائی جاتے ہیں ان دستاویجوں کا ہم میلان کرنے والے ہیں لیکن میلان کل ہوگا اور اس وقت تو بہت رات ہو چکے یدی انہیں اس وقت رات کو محل میں بلائے گیا تو کشنہ کسی کو جو بھی شد انترکاری ہے گھر کا ویڈی جو ہے اسے شک ہو جائے گا اور وہ ستر سترک ہو جائیں گے سچیت ہو جائیں گے پھر دیوی اہلیہ کہتی کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں گاکا آپ ایسا کیجئے دیوی اہلیہ کہتی کہ میں آپ سے ایک نورد کرنا چاہتی ہوں نورد یہ ہے کہ جو اصلی دستاویج ہیں وہ آپ دیوی اہلیہ کو دے دیجئے تاکہ دیوی اہلیہ رات پر میں ان کو اچھے سے دیکھ لے پڑک لے کہ کہاں کیسے کیا حصہ ہے اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا دستاویج بھی دیوی اہلیہ کے پاس میں سرکش یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں دیوی اہلیہ یہ سرکشت رہیں گے